موسیقی 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 پہلے تو ان پر ازام تھکی شکر بکرت نہیں ہے میرا حال ہے سچ میں وہ شکوا کر رہی ہے بلکل درست بات ہے کہ وہ بڑے مشکل سے منجز کر رہی ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ وہ کمیٹیاں بیچاری ڈالتی تھی کہ پیسے بچا رہی ہیں ادھر سی کمیٹی ڈالتی تھی کہ وہ شوہر بقاعدہ دیتے تو نہیں پیسے کہ یہ تمہاری کمیٹی کے پیسے ہیں یہ کچن کے پیسے ہیں ادھر سی بچا کے ادھر لگاتی لی بے خیر خواتین کتنی پریشان ہیں ہم نے ان سے بات کا پوشش بھی کی ہے وہ کیا کہتی ہیں انہی کی زبانی سنو نہیں مہنگائی بہت ہو گئی ہے گھر چلانا بڑا مشکل ہو گئی ہے ہر طرف سے مہنگائی مہنگائی ہے پہلے زرداری لوٹ کے گیا پھر نواز شریف لوگوں نے سب اتنا وہ کرا اور اب عمران خان کہاں تک سنبھالے بجلی کے بل اتنے آ رہے دینا بڑا محال ہو گیا ہے جب بجٹ میں ٹیکسیز وغیرہ زیادہ لگتے ہیں اور سیلری پیکج زیادہ نہیں بڑھتا بجٹ میں زیادہ لوگوں کو امید ہوتی ہے کہ بڑھے گا تو وہ نہیں ہوتا تو پھر گھرے لو سطح پر بھی مر جو ہے وہ گھرے لو بجٹ جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں بجٹ کے لیے بہت انتظار کرتے ہیں لوگ سارا سال کہ ہوگا غریب ہوگی کچھ پرشانیاں مٹنے ہی جائیں گی کچھ ہوگا لیکن جب وہ آتا ہے تو سب کی خوشوں میں پانی پھر جاتا ہے ہمیشہ کی طرح کوئی پرسانے حال نہیں کچھ نہیں پرشانیاں وہیں کی وہیں رہتی ہیں دوہزار اکیس سے پہلے بھی مطمئن نہیں تھے اور اب بھی مطمئن نہیں ہے ہماری حکومت کو چاہیے کہ غریب عوام کا خیال کرتے ہوئے بجٹ بھی دیں مشکلہ سب سے پہلے تو گھر کی جو آٹے دال چینی گھی کا سارا داروں مدار عورت کے ساتھ ہی لگا رہتا ہے تو خواتین کے ساتھ تو بہتری یہ ہی ہے کہ ہمارے حکومت جو ہے وہ حکمران جو ہے وہ بجٹ کو دیکھتے ہوئے پیش کریں بجٹ کے حوالے سے تو دیکھیں زیادہ تر مشکلہ جو ہے خواتین کو ہی ہوتی ہے کیونکہ غیبت ہے گھر پورا انہیں ہی سمالنا ہوتا ہے شاپنگ کرنا گھر کے اخراجات تو ظاہری بات دن با دن مہنگائی بڑھ رہی ہے تو سارا بجٹ ہمارا آؤٹ ہی ہوتا ہے دن با دن پریشانی ہے بڑھ ہی رہی ہے ہم سب کی تو حمزہ حواتین کی جتنی بھی شکایتیں تھیں ان کے شکوے تھے وہ ہم نے سنے اور یقیناً حمزہ یہ ساری باتیں وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں اس کے اوپر سب سے ہم بات کر رہی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیو میں ہماری بہت ہی پیاری شیف منیرہ جن سے آپ سارے ہی واقف ہیں مزہ مزہی کھانے بھی بنا کے کھلا چکی ہیں بہت شکریہ آپ کے آنے کا مونیرہ بلکل ٹھیک اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کے آنے کا مناسبت کے کوئسٹن جیسے کیا بھی ہو رہا ہے بجٹ کا اس کے لیے مجھے انوایت کیا بجٹ آنے ہی والا ہے مونیرہ تو بیسے یہ جو ابھی مہنگائی کا توفان ایک آیا ہو ہے ہر ہوادین آپ نے دیکھا ہے ہر گھر میں ہوادین پریشان ہے تو یہ آپ کی گھر کے کچن کو بھی اس نے متاثر کیا ہے سب سے بلے تو اکرا جو سب سے کچن سٹریس میں ہے ہر بندہ سٹریس میں یہ صرف ہماری ہانی پوری دنیا میں یہ چیز چل رہی ہے پہلے تو ہمیں اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے اب جو ہی ہمارا ایک مشکل دور چل رہا ہے اس کے لیے ہمیں کتنی ہمیں سمارٹنس کی ضرورت ہے ہمیں اس پہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اس کو کیسے منیج کر سکتے ہیں اب جہاں آتی ہے ہمارے کچن کی بجٹ کی بات تو اس کے لیے جو پانچ چیزیں اگر ہم اس کو تھوڑا سا فالو کریں تو کئی چیزیں ہم اس میں کنٹرول کر سکتے ہیں جیسے کہ سب سے پہلے ہمیں میکا لسٹ ہمیں لسٹ بنانی چاہیے کہ اپنی گروسری کے لیے کہ ہم نے کیا چیزیں لینی ہے پھر ہمیں اس کی درجہ بندی کرنی چاہیے کہ ہم نے وہ چیز کتنی مقدار میں لینی ہے جو ہم نہیں کرتے ہیں تھرڈ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ چیز جو ہمیں چاہیے وہ کتنے عرصے کے لیے چاہیے ہم ایک جیسے کہ ہم اگر جیسے کہتے ہیں کہ بلد چیز جتنی لیں گے وہ ہمیشہ آپ کو سستی پڑے گی تو ہم اپنی مہینے کی جو ہماری ہو گئی ہم اس کی گروسری کر لیں اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ان سٹورز میں جائے ہمیشہ جہاں پہ ہم ہمیشہ جاتے ہیں یہ نہیں کہ ہم چینج کریں کبھی کئی سے کوئی چیز لے لی کیونکہ جہاں سے آپ ہمیشہ چیز لیتے ہوں گے وہ آپ کو دکان در ہمیشہ فائدہ دے گا کہ بھی آپ چیز جیادہ لے کے جا رہے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر آپ چھوڑا سٹریس میں ہیں تھوڑا پریشان میں ہیں جو ہماری خواتین ہے تھوڑی پریشان ہے سٹریس میں ہیں اور بہت زینی دباؤ چل رہا ہے تو تب تو بلکل بھی گروسری کرنے مجھے کیونکہ چیزیں چھوڑ دیتی ہیں کیونکہ چیزیں 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 لے زیادہ آتی ہیں ان کو سمجھ بھی نہیں آتی ہے ہمیشہ ریلیکس میں جانا چاہیے اور اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں تھوڑا سب ارگنائز کرنا چاہیے ہماری خواتین کو تھوڑا سا تاکہ ہماری بلین گیم چل رہی ہے بہت عاری اس طرح اس کے لیے سہولت بزار ہماری ہماری کو بہت اچھے نکالے ہوئے ہیں ہم وہاں پر جائیں وہاں پہ ہم شاپنگ کریں وہاں سے ہم چیزیں لیں اس کے ساتھ جیسے کے پروٹین جیسے چکن کے بڑی ویرییشنز ہی آرہی ہیں تو یہ فوڈ شورٹ اسی ورسیوری ہماری کبھی کچیز کام نہیں رہا کبھی چیز زیادہ اور کبھی چیز کام آرہی تو ہم اس کو تھوڑا آلٹرنیٹ کر سکتے ہیں ہم چکن کی جگہ ہم اپنے بچوں کو ہمارے گھر کے بزرگہ ہم اس کو پروٹین انڈوں سے بھی پوری کر سکتے ہیں ایڈیشنل اتنی ویشٹیبلز آ چکی ہیں آپ ویشٹیبلز آپ اس کو ساتھ ایڈ کریں تھوڑا سب میں مینیو ایسا بنائیں کہ آپ اس کے اندر پورا پورا ایڈجسمنٹ ہو سکے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے گھروں میں کیا آتا ہے کہ صبح کے ٹائم ہماری جو نانیاں دادیاں کی گھروں سے جب بھی کسی نے جانا ہے تو لنچ باکس ساتھ بھیے جاتے تھے تو کوشش کر رہے ہیں کہ آپ یہ کام پھر سے سٹارٹ کریں تاکہ آپ کی جو ہسپنٹس باہر گام کر رہے ہیں جو آفیس میں ہیں انہوں نے باہر جو فوڈ منگایاں وہ بہنگائی کے اس دور میں آپ ان کو گھر سے دیں آپ کی وہ چیز ایک بچ جائے گی سیکنڈی بچے بہت جنگ فوڈ کھاتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کو بہت ہوتا ہے کہ آپ کو کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو تھوڑا سا گھر کی طرف لکھیں اپنی چیزیں میزے مزے کی ریسپیز بنایاں اور آپ کو معلوم ہے میزے مزے کی ریسپیز بنانے کے لیے پھر اس نے چیزیں تو لے کے آنے پڑے نہیں 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 دیکھیں ضروری نہیں ہے آپ نے پروٹینز پوری کرنی ہے میرا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ چیز وہ آپ بنایاں جو آپ کی کیچن میں موجود ہوتی ہے کیونکہ اس دور میں چاہے امیر تپک ہو چاہے غریب تپک ہو وہاں پہ ہمیں اپنے فارمس کو دیکھیں ٹیماٹرز بیسپیز بھی کر رہے ہیں تو اس کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ چیزیں جو میرا ہماری حکومت کو بھی کرنا چاہیے وہ یہ کہ فوڈ سٹوریج کا سسٹم ہمارے ان کے لیے ہونا چاہیے تاکہ جو چیزیں پرائز بھڑی ہے کبھی کم ہو رہی ہے یہ تھوڑا سا یہ آپ کو خواتین رابطہ کر رہی ہیں اور کتنا زیادہ رابطہ اس چیز کے لیے کر رہی ہیں کہ اب تو بجٹ ہی نہیں مینج ہو رہا ہم تو بہت زیادہ پریشان ہیں اور بچے تو بلکل نہیں سمجھتے ہیں چلے ہس بین تو پھر سمجھ جائے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میری تنخواہ کم ہے بچے نہیں سمجھ رہے ہیں بچوں کو کیسے بہلانا ہے یہ وہ چیزیں سوال آرہے ہیں بلکل بہت زیادہ آرہے ہیں ایون سو در سو کے آپ یہ دیکھیں کہ اس پورے اس ایریا میں کئی ایسی فیملیز ہیں کئی ایسی لوگ ہیں جن کو شگر ڈائیگرنوزڈ ہو گئی پریشانی کے اندر کئی بورڈر لائن میں آ چکے ہیں وہ پریشان ہے سٹریس لینے کے رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سمجھ نیاری فوڈ ان کو ڈائیٹ پلانس نہیں ہیں کہ آپ نے کیا فوڈ کھانا ہے ان کو ڈائیٹ بتائیں یہ چیز سکیپ کر کے آپ یہ چیز ایڈ کر دیں آپ تھوڑا سا آپ کو مینج لیکن لائف سٹیل جب چینج کریں گے آپ کو چینج کریں گے آپ کی ہرچیس نعمل ہو جائے گی جب آپ اپنی چیزوں کو نعمل نہیں کریں گے ابھی آپ دو سال پہلے والی سٹائل سے چلتے آئیں گے آپ کھا رہے ہیں تین ٹائم کھانا کھا کے اپنے گھر میں ہی رہنا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ میں سٹریس ہونے آپ کو سمجھ نہیں کیا رہے تھے کہ آپ پھوڑا سا اس کو کریں کہ بھی آپ میں اس کے حساب سے چلنا ہے مینج کیسے کرنا ہے اچھا ویسے منیر جیسا آپ نے کہا کہ سہولت بزاروں سے لوگوں کو جو ہے فائدہ کافی مل رہا ہے کچھ لوگوں کو جانتے ہیں کچھ لوگوں کہتے ہیں کہ نہیں وہاں پر چیزیں کچھ صحیح نہیں ملتے ہیں میاری نہیں ہے یا میاری نہیں ہے اس طرح سے تو پھر کیا آپ ریکمینڈ کریں گے میں اپنا کچھ تجربہ جیسے ذاتی پتا ہوں تو میں ہمیشہ ہی گئی ہوں ان بزاروں میں سہولت جتنے بزار ہیں آپ اپنے ٹائمنگ پر جائیں کہ ٹائمنگ سٹھوڑی سی چیزوں کی ہوتی ہیں جیسے کہ سہولت بزار آٹھ بجے کھل جاتے ہیں آپ ساڑھے نو تک پہنچ جائیں اور وہاں پہ تب رش بھی نہیں ہوتا آپ چیزیں لے لیں اور کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ جاتے ہیں اموسنی خواتین جاتے ہیں چار یا پانچ بجے اس ٹائم اچھی چیزیں سب نکل جاتی ہیں تو پھر ڈیفنیٹلی آپ کو چیز نہیں ملے گی آپ کو ہماری گھر کی خواتین کو تو اب اپنا تھوڑا سا لائف سٹائل چینج کرنا ہوگا کیونکہ ہم اب یہ نہیں کہ جیسے کہ ہم میں ہر چیز چھوڑ دی کہ بس چل رہے ہیں ہو رہا ہے اب ہمیں خود قدم ساتھ ملا کے چلنا ہوگا اور اس کے لیے جیسے کہ ہماری امیہ ہوتی تھی صبح اٹھنا انہوں نے پراتھے بن رہے ہیں ایک صبح اکر ناشتہ ساتھ جا رہے ہیں پھر گھر میں ہی آکے کھانے کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی کہ باہر کھانے باہر نہیں کرنا تو تھوڑا سا اگر ہم اس کے ساتھ سا چلیں گے تو میرے حال ہے کہ کئی چیزیں یعنی اگر مہنگائی بڑھ رہی ہے تو ہمیں خود کو اس میں ڈالنا ہے اب یہ بتائیں کہ کئی ہم دیکھتے تھے گھروں کے اندر نا فرمائشی پروگرام چلتا تھا وہ ہوتا تھا کہ آج ہم یہ ڈش بنائیں گے اور سیکھیں گے وہ خراب بھی ہو جاتی تھے کہتے کوئی نہیں ویلڈن نیکس ٹیم آپ نے کرنا ہے بچیوں کو سکھا رہے تھے بچیاں ٹرائے کرتی تھی خواتین یہ بھی شکایت کر رہی ہیں کہ اب ہم کیا کریں ہمارا تو اپنا گروسری کیچن کی پوری نہیں ہو رہی ڈیلی کی تو ہم یہ والی ایکسرسائز کو کیسے لے کے چلیں اس میں خواتین کیا کر سکتے بلکل اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ بچیوں کو سب سے پہلے شاک ڈیویلپ کریں چاہے سے چاہے سے بتائیں کہ آپ نے چاہے بنانی آپ کی یوز ہو جائے گی ان میں شاک ڈیویلپ ہو گا کہ ہمیں کہاں کہاں مسٹیکس کی اگر آپ ان کو ڈیریکٹ ہی کہہ دیں گے کہ آپ جا کے جیسے کہ ہم جب بھی جاتے ہیں جب ہم شیف بنتے ہیں تو ہمیں بہت سارے پروجیکٹ سے گزرنا پتا ہے تو ہمیں بھی ڈیریکٹ نہیں کہتے کہ آپ جا کے کھڑو جا ہمیں بتایا جاتے کہ کتنا مشکل آپ نے کہاں کھاسے کٹنگ کیسے کرنی کیونکہ ہماری بچوں کو کٹنگ بھی نہیں کرنی آتی ہے وہ کٹنگ نہیں آتی تو پھر کبھی انگلی کر گئے کبھی ڈیریکٹ ہوں کو اگر آپ چو لگے کھڑا کر دیں گے تو ڈیفنیٹلی وہ چیزیں خراب ہوں گے وہ سمجھ نہیں آئے اکرانہ فوری انگلی تو جائے دیا ہے یہ چیزیں بڑی ہو میرے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے لیکن میں کھانا بناتی صحیح ہوں اور سب کو صحیح بناتی لیکن ہمیشہ میری ملی کر جاتی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ تھوڑا سا آپ جیسے کہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا یاد سے بہت سال پہلے کے جو سبجیکٹس ہوتے تھے یہ ہمارے ہم ہوتا تھا آپ ہم ایک نامکس کا ہر کلاس میں ہوتا تھا بچوں میں ہوتا تھا کیا بنانا کیا نہیں کرنا تو تھوڑا سا ضرورت ہے تھوڑا سی سمارٹنس کی اور ہمیں چاہیے کہ تھوڑا سا ہم ان چیزوں کو لے کے چلیں اور یہی کوئی اتنا مشکل یہ ہاں ہاں ہم اس کو تھوڑا سا اگر ڈیل کریں گے تو بہت اچھی سے ڈی کے سام اس کو ڈیل کر سکتے ہیں چیزوں کو چھیک ہے یعنی کہ آپ ہمیں یہ میسیج دے رہی ہیں کہ حکومت پر تقیہ نہ کریں کچھ جو ہے کوشش کریں کہ آپ دو روٹیوں کی جگہ ایک روٹی کھا لیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں تو سبزی والے بچارے وہ بھی یہ شکوا کرتے ہیں جو باجی پہلے ایک کلو سبزی لے کے جاتی تھی وہ اب آدھا کلو سبزی لے کے جاتی ہے شیف مونیرہ بہت شکریہ آپ کا سب سویر پاکستان کا آپ حصہ بنی ہے اور بھائی ان کو خود ہی تھوڑا سا مینج کرنا ہوگا اور یہ اکرا تم جو مطلب کہہ رہی تھی نا کہ انگلی تم نے پکڑ لی تھی تو بھائی وہ جو ہمیں ایک طریقہ کار بتا دیا گیا کہ اس طرح سے ہمیں بھی پریکٹس کرنی ہے تو وہ بھی طریقہ ہونا چاہیے اور آپ پریشان نہ ہوں ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ بجٹ جو ہے عوام دوست ہوگا آگے بڑھیں اکرا ہاں حمزہ آگے بڑھتے ہیں اور کچھ خیبر پختونہ حکومت کی بات کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے جیجیل گورننس کی جانبے ایک اور اہم قدم جو ہے وہ اٹھا لیا اور صبح میں محکمہ خوراک کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے ڈیجیل لائز کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے انجی اور خوراک کے گوداموں کا نظام بھی کمپیوٹرائز کیا جائے گا وزیر خوراک و آئی ٹی خیبر پختون خاطف خان کی وزر صدارت جو ہے محکمہ خوراک کے اجلاس میں یہ اہم فیصلے کر لیا گئے ہیں فود انسپیکٹرز کو خوراک خصوصی طور پر آٹے کا میار بقائدگی سے چیک کرنے کے حکمات بھی جاری کی ہیں اکراہ بلکل اور اجلاس میں حمزہ یہ بھی کہا گیا کہ مارکٹ میں میاری اور سستے آٹے کی فرامی کو بھی یقینی بنانے کی ہدایات کی گئی ہیں جبکہ مارکٹ میں چکن گوشت پھل سبزی وغیرہ سرکاری نرخ پر دستیابی یقینی بنانے کے لیے محکمہ خوراک کے حلکاروں کو سپیشل ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں ہاں جی وہ چیکنگ کیا کریں گے یہ اکامات جاری کیا گیا ہیں اور وزیر خوراک خیبر پختون خاطف خان کا کہنا ہے کہ عوام کو میاری اور سستی اشیاء کی فرامی یقینی بنانے کے لیے مونیٹرنگ کے عمل کو شفاف بنایا جائے گا یہ بہت زیادہ ضروری ہے اکراہ کہ جب یہ آپ نے ایک پروسیجر بنا دیا ہے آپ ایک پلان لے کر آئے ہیں تو اگر مونیٹرنگ نہیں ہو رہی ہوگی اور ٹھیک طریقے سے چیزیں پتا نہیں لگ رہی ہوں گے کہ کہاں پر کتائی ہے تو معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا تو عاطف خان صاحب یہ ہم ہر ساتھ موجود ہیں وزیر خوران کی خبر پفتون خواہیں عاطف خان صاحب السلام علیکم گوڈ مارننگ سر سر فود ڈپارٹمنٹ کب تک ڈیجٹلائز ہو جائے گا اور اس کے کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے کیا سوچ کر یہ فیصلے کیے گئے بہت شکریہ جی انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ اگلے تین سے چھے مہینے تک ہم فود ڈپارٹمنٹ کے سارے سسٹم کو ڈیجٹائز کر دیں اور اس میں پہلا جو کام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ٹرانسپورٹیشن جتنی بھی ہوتی ہے سرکاری گندم کی چاہے وہ پورٹ سے آنی ہو ایمپورٹڈ گندم ہو یا چاہے جو پیسکو سے آنی ہو تو اس کا سسٹم ٹرک سے لے کے اس کے گودام تک ٹرک بھی راستے میں اس کی ٹریکنگ ہوتی رہے گی پتا چلتا رہے گا کہ جی ٹرک کہاں کہاں سے آیا ہے کیونکہ کبھی کبار پچھلے ادوار میں اس طرح ہوا ہے کہ بیچ میں سے گندم غائب ہو جاتی تھی ٹرک سے ٹرانسپورٹیشن کے دوران تو ٹرک بھی ٹوٹل اس کے راستے کی ٹریکنگ ہوتی رہے گی اور دوسرا جو ہے گوداموں کا ابھی جو گوداموں میں سسٹم ہے وہ صرف ریجسٹرز کا ہے تو ریجسٹر میں تو کوئی بھی ریجسٹر پھاڑ سکتا ہے جلا سکتا ہے چوری کر سکتا ہے تو اس کا ہم ہر ایک گودام میں جتنے بھی گودام ہیں فود ڈپارٹمنٹ کے اس کو کمپیٹرائز کریں گے اور یہاں پہ ہمیں روزانہ کے حساب سے ہر گودام میں جتنی گندم آتی ہے جتنی گندم جاتی ہے اس کا ٹوٹل ہمارے پاس ایک ریکارڈ موجود ہوگا تو اس سے میری خیال میں کافی حد تک ٹرانسپرنسی آ جائے گی اور پھر اس کے بعد فلور ملز کا فلور ملز میں جو انسپیکٹرز جاتے ہیں تو اس میں بھی لوگوں کو شکایت ہوتی ہیں کہ جی کوئی ٹھیک کام کر رہا ہے اس کو غلط ثابت کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم ایک مانیٹرنگ ایپ بنائیں گے جو کھلے گا صرف اسی لوکیشن پہ جا کے اور جو بھی انسپیکٹر جائے گا وہ وہیں سے ریپورٹ بھیجے گا کہ یہ چیز ہے یہاں پہ یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے اور اسی ٹائم وہ ڈائریکٹ ایپ کے ذریعے ڈیٹا سینٹر میں آئے گا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ بعد میں کوئی کہے کہ جی غلط کو ٹھیک کر دے یا ٹھیک کو غلط کر دے وہ انشاءاللہ اس میں سے ختم ہو جائے گا صحیح ہے اچھا سیر یہ بھی کہیے گا کیونکہ فوڈ اپارٹمنٹ اس کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں تو اس سے کس حد تک شفافیت آسکے گی اس میں دیکھیں ہر ایک چیز کو جب آپ ڈیجیٹائز کرتے ہیں تو بہت سے لوگ اس کی ریزسٹنس بھی کرتے ہیں کیونکہ اس میں ٹرانسپیرنسی آتی ہے اس میں ایفیشنسی آتی ہے دیکھیں کمپیوٹر تو کسی کو نہیں جانتا کہ یہ اچھا آدمی ہے یا برا ہے یا بڑا دری ہے یا چھوٹا آدمی ہے یا سفارش تو نہیں مانتا کمپیوٹر کسی کی تو اس کے ذریعے سے جو بھی ڈیٹا انٹریز ہوں گی وہ پروپر ایک چین بلوک سسٹم ہوتا ہے بلوک چین کا جو کہ اس کے ذریعے آپ ڈیفرنٹ لیئرز ہوتے ہیں اس کو کوئی چین نہیں کر سکتا تو جو بھی ایک دفعہ انٹری ہو گئی اس میں وہی چیز آئے گی جو ایکچول ہوگی تو اس میں بعد میں کوئی منپلیشن بعد میں اس میں کوئی حیرہ پھیری نہیں کر سکتا تو ایک تو یہ بات ہوگی کہ اس سے ٹرانسپیرنسی آئے گی اور ایفیشنسی بھی آج اگر کسی گو دام سے پوچھیں کہ جی کتنا آپ کے پاس ٹاک پڑا ہوا ہے وہ کہیں گے اچھا جی میں ٹوٹل کر کے بتاتا ہوں میں پلس مائنس کر کے بتاتا ہوں تو یہاں سے ہم پشاور میں بیٹھے ہوئے اگر ایفیشنسی کی بات کریں تو ہم ایک کلک آف بٹن پہ ہمیں پورے صوبے کے گو ڈاؤنز کا پتہ چل جائے گا کہ کسی کتنا ہے آیا کتنا ہے گیا کتنا ہے ٹھیک ہے عاطف خان صاحب جب اس طرح کی ہم کوئی تبدیلی لارہے ہوتے ہیں تو جو پرانے نظام سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ نیا نظام جو ہے یہ کسی طرح سے ناکام ہو سکے تو کیا کوئی مشکلات آ رہی ہیں آپ کو پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے اگر ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنی مخالفت ہے آج اگر ان سارے لوگوں سے کوئی پولٹیکل ڈیل کر لیں تو مسئلے ختم ہو جائیں گے احتجاج ختم ہو جائیں گے جلوس ختم ہو جائیں گے گورنمنٹ کے خلاف تحریک ختم ہو جائے گی لیکن ہم جس کمیٹمنٹ پہ آئے ہیں ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ ہم نے چند لوگوں کو جو کہ ناجائز پیسہ کمارے ہیں ہم نے تو ان کو نہیں خوش کرنا ہم نے تو عوام کو انشاءاللہ خوش کرنا ہے تو اگر کچھ لوگوں کو ناراض کر کے ہم عوام کو خوش کر پائے تو یہ ہماری کامیابی ہوگی اور یہی ہمارا مقصد ہے بالکل آتف خان صاحب فوڈ ڈیپارٹمنٹ کو ڈیجیٹلائز پروسیجر کرنے کا جو فائدہ ہے لوگوں کو وہ کیا ہوگا اور کن مراحل سے گزر کر ڈیجیٹلائز کیا جائے گا اسے ہم نے اپنی ڈیپارٹمنٹ کی ریکوارمنٹ بجٹ میں ڈال دی ہے تو جیسی بجٹ اپروف ہوتا ہے فوراں اس کا ہم پروسس شروع کر دیں گے اور کوشش میں ریئے ہوگی کہ تین سے لے کے چھ مہینے تک جتنا ہم اس کو میکسیمم ڈیجیٹائز کر سکے جو ساری مارکٹس کا ہے وہ چونکہ ایک لوکیشن کے حوالے سے بہت زیادہ جگہ ہوں گی اس میں ہو سکتا ہے تھوڑا زیادہ ٹائم لگ جائے لیکن یہ گو ڈاؤنز کا اور یہ فلار میلز کا اور یہ جو ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے اس کی ٹریکنگ کا یہ تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ تینے سے چھ مہینے کے اندر اندر اس کو امپلیمنٹ کر دیں بلکل ٹھیک ہے عاطف خان صاحب بہت شکریہ آپ کا تین مہینے سے چھ مہینے کے اندر اس کو پوری طرح سے اپلیکیبل کر دیا جائے گا اور یہ کام کر رہا ہوگا آپ یہ کہہ رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسے وہی فائدے ہوں گے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اچھا اکرہ آگے بڑھتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے اسلام آباد میں پہلے ون ونڈو احساس سینٹر کا افتتاح کر دیا بلکل حمزہ اور اس سینٹر سے ایک ہی چطلے احساس کی جو تمام سہولیات اور خدمات ہیں ان تک عوام کو رسائی حاصل ہوگی اور اس موقع پر عمران خان نے خان نے احساس سینٹر میں پودا بھی لگایا تھا ہاں جی آپ دیکھیں کہ پودا انہوں نے لگایا ہے ہم نے جو ہے جو یوم محولیات تھا محولیات کا عالمی دن تھا اس کا بھی ہمیں پتا ہے کہ پاکستان کو پہلی بار جو ہے یہ ملا کے ہم لوگ جو ہیں اس کی کیا کر رہے تھے میزبانی کر رہے تھے اس دن کے اسے ایک سال پہلے چین نے کیتی تو وزیراعظم کا پودا لگانے کی طرف شجرکاری کی طرف اپنے ماحول کو بہتر کرنے کے لئے بہت کوشش کر رہا ہے جو ہماری کلین این گرین مہم اینہ وہ زورو شور سے جاری ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا معاونے خصوصی موجود جنہوں نے وزیراعظم کو ون ونڈو سینٹر اور احساس ون ونڈو اقدام پر بریفنگ دی اور مراکس کا دائرہ کار پورے پاکستان میں ہلایا جائے گا اور ملک کے ہر ظلے میں احساس ون ونڈو سینٹر بھی کھولے جائیں گے حمزہ ورلڈ بینک نے بھی اس ایک نالج کیا ہے کہ یہ بہت زبدرست پروگرام جو ہے پاکستان نے شروع کیا ہے اور اپریشیئٹ کیا جارہ ہے پاکستان کو اور اگر احساس کی بات کی جائے احساس کے ون ونڈو اقدام کے چھے اجزاء ہیں احساس ون ونڈو پہلا جو یہ ہے کہ دیگر حصول میں دیجٹل انفرمیشن اور سرویسز پلاٹ فرم موبائل ایپ بایا بیک آفیس کا مجموعی جو دیجٹل دیٹا ہے یا انٹر فیس جو ہے نا وہ مربوط ڈیٹا بیس اور اس کے علاوہ یکسو مربوط جو ہے نا بینیفیشری 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 اگزاکٹلی حمزہ وہ بھی اس میں شامل کیا گیا چھے جز جز چھے اجزہ ہیں اس کے یہ اس طریقے سے ہے لیکن فرحال انہوں نے ایک جز اس کا انہوں نے کیا بلکل یہ ون ونڈو جو ہوگا اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں اور ایک رہا دیکھو آپ کا بات کری ہو ورڈ بینک کی نا ہم دیکھیں تو کس کو اس پہ جو ہے مان نہیں ہے کس کا فائدہ اس سے نہیں ہو رہا اور اگر لوگوں کی بات کیا ہے تو لوگ بہت زیادہ خوش ہیں جب اس کی مطلب مختلف تقاریب ہو رہی ہوتی ہیں سائنیا نشتر وہاں پر موجود ہوتی ہیں وزیراعظم عمران خان وہاں پر موجود ہوتے ہیں جس طرح سے لوگ وزیراعظم صاحب سے وہاں پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے سب اس کے ساتھ بات ہوتی ہے پورٹی الیویشن کی ہم نے لوگوں کو جو پورٹی لائن سے نیچے ہیں ان کو اوپر بھی لے کر آنا ہے اس کے اوپر بھی جو ہے سائنیا نشتر صاحبہ یہی کہہ رہی تھی کہ ہم اس کے اوپر بھی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور مزید اس کے اوپر کام کریں گے اور تب ہی پاکستان کو فیوچر میں فائدہ ہو رہا ہوگا جب ہم لوگوں کو اس لکیر سے جو لکیر اغربت کی اس سے اوپر لے کر آئیں گے بلکل اور بیسے انہوں نے جو ہے دیجیٹل تھیلوں تھیلوں کی بات تھیلے لگائے گئے کہ انہوں نے عوام میند وہ اس کے پروگرام کے تحت سہولیات سے فائدہ حاصل کر سکتے بلکل ایسے ہی ہے تو یہ جو احساس پروگرام ہے یہ احساس رکھنے والے لوگوں کی جانب سے لوگوں کے لیے ہے عام عوام کے لیے ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ جس طریقے سے اس کی پذیرائی عالمی سطح پر ہو رہی ہے وہی فوائد ہمارے عوام کو ملتے رہیں گے اکرا یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں بریک کے پاس آئیں گے بریک لیتے ہیں stay with us